دوستو کہتے ہیں کہ جو شخص سیکھنے کا عمل چھوڑ دیتا ہے اس کی ترقی اور آگے بڑھنے کا عمل بھی رکھ جاتا ہے اور جس انسان کے اندر اپنی عمر کے ہر حصہ میں سیکھنے کی جس تجو رہتی ہے حصل میں وہ ہی اپنی منظر کو پہنچتا ہے آج میں پاکستان ٹیلیویجن انڈسٹری سے جڑے ہوئے ایسے فنکار کی بات کرنے جا رہا ہوں جو کہ پچھلی تین دہائیوں سے پاکستان ٹیلیویجن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جب سے پاکستان کے اندر نیچی ٹیلیویجن نے اگاز کیا ہے تو تمام چینل پر وہ اپنی اداکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں دوستو ان کا شمار پاکستان ٹیلیویجن انڈسٹری کے ان اداکاروں میں ہوتا ہے جو اپنے کردار میں دوب کر حقیقت کا رنگ بڑھ دیتے ہیں جی ہاں میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں پاکستان ٹیلیویجن انڈسٹری اور پاکستان فیلم انڈسٹری کے مشہور اور معروف اداکار شبیر جان کے بارے میں ہاں چلیں گے کل دونوں بہن بھائی میرا مطلب ہے میہاں بیوی چلیں گے نا دس نمبر چلیں گے ادھگر شبیر جان انیس فبر روی انیس سو ساٹھ کو جیلم میں پیدا ہوئے ہیں لیکن آپ کے بچپن میں آپ کے والد جیلم سے مائگریٹ کر کے کراچی کے اندر آباد ہو گئے اور کراچی میں وہ لیاری کے ایفیلیٹڈ ایریا میں رہنے لگے اور آپ کا بچپن ککری گراؤنڈ کے عبد گرد کھیلتے گزرا ہے آپ کے والد کاروبار کرتے تھے اور انہوں نے لیاری کے ایک میرمزار میں اپنی شاپ بنائی ہوئی تھی دوستو اب بات کرتے ہیں شبیر جان کے بہن بھائیوں کی تو آپ کے کل چار بھائی ہیں ایک آپ سے بڑے اور تین آپ سے چھوٹے ہیں ادرکار شبیر جان نے اپنے کاریر کا آگاز تو ایز ایکسٹرا ایکٹر کے طور پر کیا لیکن انیس سو پچاسی میں سٹیج ڈراما نو پارکنگ جس میں ان کے ساتھ عمر شریفی موجود تھے میں ایک ایسے کردار کو نبایا اس کا ایک پان دوستو انیس سو پچاسی میں سٹیج ڈراما نو پارکنگ میں آپ کے اس کردار کو دیکھنے والوں نے بہت زیادہ سراہا لیکن پاکسن ٹیلیویجن پر جس کردار نے آپ کو بہت زیادہ شکرت بخشی انیس سو پچاسی میں پاکسن ٹیلیویجن کا ڈراما تھا جانگلوس یہ ڈراما دو قیدیوں کی کہانی پر مشتمل تھا اس ڈراما میں آپ نے رحیم داد کا رول نبایا جبکہ آپ کے ساتھ دوسرے قیدی کا رول پاکسن کا مشہور و معروف ایکٹر ایم وارسی نے ادا کیا تھا اور یہی ڈراما آپ کی پہچان بنا اور اس کے بعد آپ کے اوپر قسمت کی دیوی مہربان ہوگی اور آپ نے پاکسن ٹیلیویجن کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک سپر ہٹ ڈراما دیا سو آپ بات کرتے ہیں آپ کے چند مشہور ڈراما کی تو ان کے نام کچھ اس طرح ہیں الزام یہ ڈراما اسپین چینل سے نشر کیا گیا تھا غازی شہید یہ ڈراما پی ٹی وی سے انیس سو اٹھانوے میں بنایا گیا تھا بنت آدم دوزار آٹھ میں خطا دوہزار دو میں ریلیز ہوا مسوری یہ بھی دوہزار چار میں پی ٹی وی سے ریلیز کیا گیا برسوں بعد دوہزار چھے میں پی ٹی وی سے ہی یہ نشر کیا گیا لیاری ایکسپریس دوہزار ساتھ میں پاکسن ٹیلیویجن سے نشر کیا گیا مکان یہ ٹی وی سیریز تھی جو کہ دوہزار چھے میں جیو سے نشر کی گئی زندگی دوپ تم گنا سایا یہ دوہزار گیارہ میں اے آر وائی دیجنل کی پیشکش تھی اس کلابہ شامل ہے بنگلے میں کنگلے دوہزار اٹھارہ میں بول ٹیلیویجن سے ایک محبت کافری یہ بھی بول ٹی وی سے نشر کیا گیا اور لاوپ میں ٹویس ٹوگیرہ شامل ہیں دوہزار اٹھارہ کے علاوہ آپ نے کچھ فلموں میں بھی کام کیا آپ کی فلموں کے نام کچھ اس طرح ہیں سلطنت یہ فلم دوہزار چہودہ میں اگلیز کی گئی داڈانکی کنگ یہ جیو فلم کی طرف سے دوہزار اٹھارہ کے انڈ میں نشر کی گئی زہرِ عشق یہ بھی دوہزار اٹھارہ میں ہی اگلیز کی گئی دو سردہ کر کے علاوہ ادا کر شبیر جان کے دو سیلون ہیں ایک وہ مین کے لیے اور دوسرا مین کے لیے وہ مین کے لیے جو سیلون بنایا گیا ان کی بیوی جو ہیں وہ اس کو دیکھتی ہیں اور جبکہ جو مین کے لیے بنایا گیا اس کی لک آفٹر جو کرتے ہیں وہ شبیر جان خود کرتے ہیں کے علاوہ آپ نہایت رحم دل اور نیک دل انسان ہیں اور جب بھی کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس کو بھول جاتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نیکی کا صلح صرف اللہ ہی سے مانگنا چاہیے کے علاوہ ان کا معنی ہے جو انسان عملی زندگی اور حالات سے سیٹھتا ہے اس کی تجربہ کاری کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا دوستو آپ بات کرتے ہیں آپ کی عزواجی زندگی کی شبیر جان صاحب کی جب عمر صرف 18 سال تھی تو ان کی پہلی شادی ہوئی اور آپ کی پہلی بیوی کا نام شمیم اکتر ہے جو کہ میڈیا سے دور رہتی ہیں اور کبھی میڈیا پر نہیں آتی اس لئے ان کی کوئی پکچر اویلیبل نہیں ہے آپ نے دوسری شادی پاکستان ٹیلیوی انڈسٹری کی مشہورہ مروف اداکارہ فریدہ سے کی آپ کے دونوں بیویوں سے آٹھ بچے ہیں اور آپ اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں اب بات کرتے ہیں آخر پر آپ کے ایوارڈز کی یہ تو آپ کئی ایوارڈز کے لیے نومینیٹ بھی ہوئے ہیں لیکن آپ کی خدمات کو سہراتے ہوئے حکومت پاکستان نے دوہزار انیس میں پرائیڈ آف پرفارمنس سے نوازا اگر پر ہم ان کے لیے اوٹویڈیشنز رکھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ اچھے اچھے ڈراموں میں کام کرتے رہیں گے جن سے لوگوں کو کچھ سیکھنے کا بھی محقہ ملے گا اور اپنی ایکٹنگ سے اپنے چاہنے والوں کو محسوس کراتے رہیں گے دوستو دوسرے چینل کی طرح میں شروع میں نہیں کہتا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لیکن ابھی آپ نے ویڈیو مکمل طور پر دیکھ لی ہے اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے آپ کا بہت بہت شکریہ